مولا علیہ السلام کا دور تھا دو خواتین نے ایک ایسا مسئلہ کھڑا کر دیا جو حل نہیں تہوبارہ مسئلہ ہی بڑا عجیب سا تھا مسئلہ کیا تھا کہ ایک بچی تھی ایک بچہ تھا دو خواتین تھی دونوں یہ دعویٰ کرتی تھی کہ لڑکا اس کا ہے لڑکی اس کی نہیں ہے مطلب یہ کہ دونوں لڑکی کی دعویٰ دار تھی اب سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے اس بات کی جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اس بات کا پتہ چلے گا کہ بچی کس کے گھر پیدا ہوئی اور بچہ کس کے گھر پیدا ہوا ہے دونوں یہ بولتے ہیں کہ بچہ اس کا ہے مولا علیہ السلام کے پاس یہ مسئلہ چلا گیا سارے قاضی لا جواب ہو گئے تھے تو مولا علیہ السلام اس سے فرماتے ہیں کہ تم نے قرآن نہیں پڑا اگر قرآن پڑا ہوتا تو اس میں مسئلہ کا حل بھی موجود ہے تو وہ قاضی بولتے ہیں سارے مولا بولتے ہیں حضور ہم نے تو سارے دفسر کنگال دی ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے اس مسئلہ کا حل نکلے گا تو مولا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا نہیں کہ بچے کے دو حصے ہیں اور بچی کا ایک حصہ بلکل ایسی بات ہے انہوں نے فرمایا پیمانہ لو ایک سائز کے پیمانے ہو ایک جتنا اس میں وزن آتا ہے ان کا سائز بھی اس کا وزن بھی پیمانے کے سیم ہو دونوں خواتین کو بولو اپنا اپنا دودھ اس میں ڈالو پردے میں گئی دودھ لے کے آئیں انہیں کہا ان کو تو لو اب سیم پیمانہ تھا سیم دودھ تھا لیکن جو بچہ جس کا تھا اس کے دودھ کا وزن اس سے ڈبل تھا مولا علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اللہ نے فرمایا ہے نا کہ بچے کے دو حصے ہیں اور بچی کا ایک حصے جو بچہ جس کے گھر پیدا ہوا ہے اس کے دودھ کا وزن اس سے ڈبل ہے بچہ اس کا ہے اور بچی اس کی ہے مزید ایسی خوبصورت انفرومیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سید احسن آس بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس ہم ملنے گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر